تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی دنیا کی زندگی میں اور اس کی فکر ہی یہ تھی کہ میری نماز نہ نکل جائے نماز نہ نکل جائے تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے نماز میٹر کرتی تھی دنیا کی زندگی میں اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا کہ ہائے میری اثر کی نماز نہ نکل جائے تو دس ٹیلز اس تیریالیٹی آف دس ورلڈ کہ وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں ہماری زندگی میں انہیں ہم اگنور کر رہے ہیں اور اثر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان نے اثر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی جان بوجھ کر سے مراد ہے ایک تو ہے نا کہ سو گیا ہے یاد نہیں رہا یا ویسے ہی کوئی بزار میں ہے مسجد نہیں مل رہی جیسے خواتین ہیں بزار میں اکثر ہوتی ہیں کوئی جگہ نہیں نماز پڑھنے کی مس ہو جاتی ہے ایک ہے کہ جان بوجھ کے پتہ ہے اثر کی نماز پڑھنی لیکن نہیں پڑھی سحی بخاری کے حدیث ہیں ایسے جیسے اس کی پوری فیملی چلی گئے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے عمال برباد ہو گئے اس کے سارے عمال برباد ہو گئے یہ بھی سحی بخاری کے حدیث ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلات الوستہ کی حفاظت کی بہت تلقین کی اور صلات الوستہ is the middle salat اثر کی بہت اہمیت ہے اثر کی نماز کی تو کچھ بھی ہو جائے اثر کی نماز نہ چھوڑا کریں اس لیے اس کو وہاں بھی سورج گروب ہوتا دکھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ دعونی اسلی کہ لیٹ می آفر صلح بٹ فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا